تبی سر کے شہری بھی مہنگائی سے سخت پریشان ہے شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے مہنگائی پر کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا تفصیلات کالاباق سے خالد گان کیس رپورٹ میں تبی سر کے لوگ مہنگائی سے سخت پریشان ہیں تبی سر کے لوگ مہنگائی کے وجہ سے سراپ احتجاج ہیں پیٹرول، ڈیزل، گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے دو وقت کا کانا عوام کیلئے محال ہو گیا ہے علاقے میں غربت اور بیرسکاری بہت زیادہ ہے عوام کا کوئی پرسان عال نہیں ہے مہنگائی ہے ہم بہت پریشان ہیں تو یہ این پچان میں وزیراعظم کا حلقہ ہے تو ہمیں بہت مشکلات نہیں دی مہنگائی نے ہمیں بہت پریشان کیا ہے اس حکومت کا بلکل چیک اینڈ بیلنس بلکل نہیں ہے قیمت روز بروز بڑھ رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مہنگائی کے اوپر بھی پورے ملک کے اندر کوئی اس کی ترجی نہیں ہے تو لوگ بہت پریشان ہیں غریب اندہ جب چین ست سو روپے دیڑی دار آدمی ہو تو اس کی لئے بہت مشکلات ہیں گیس، تیل اور بجلی جب مہنگی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے تب اس سر کے لوگ نے وزیراعظم عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرول، ڈیزل، گیس اور بجلی کی کمتوں میں سو فیصد کمی کریں اور مہنگائی پر کنٹرول کریں کیمرہ ٹیم کے ساتھ خالد خان کالاباغ بہت زیادہ مہنگائی ہو گیا ہے گیس، تیل یعنی کہ پندرہ دن میں تیل پیٹرول بہت مہنگا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے بہت زیادہ مہنگائی ہو گیا ہے چینی پانچ ہزار سے اوپر ہے آٹھا بھی ہر چیز مہنگا ہو رہا ہے جو چیز دس روپے پہ تھا وہ بیس روپے پہ ہو گیا ہے بہت مہنگائی ہے ہم بہت پریشان ہیں تو یہ اینے پچان میں وزیراعظم کا حلقہ ہے تو ہمیں بہت مشکل آتے جی مہنگائی نے ہمیں بہت پریشان کیا ہے خان کا جو ہمارا وزیراعظم ہے اس کا کوئی جو نا اس حکومت کا چیکن بیلنس نہیں ہے چینی کی قیمت روز بروز بڑھ رہی ہے ترپن سو روپے پہ پہنچی ہے تو یہ کم از کم چینی کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ گی کے ریٹ کافی بڑھ رہے ہیں تو غریب عوام کافی پریشان ہے سر منگائی کے بارے میں تو یہ ہے کہ تیل جب اس کی قیمتیں بڑھتی ہیں اور لازمی بات ہے کہ پھر چیزی بھی ان کے ساتھ بڑھ جاتی ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ ان چیزوں پر کنٹرول کرنا چاہیے لیکن وہ کہتے تو ہیں لیکن اس پر کوئی اس کی کنٹرول نہیں ہے تو عمران خان بڑے امیدوں کے ساتھ ہم نے وزیر عاظم بنایا لیکن اس سل کے کوئی کوئی اس کی ترجیہ نہیں ہے منگائی کے اوپر بھی پورے ملک کے اندر کوئی اس کی ترجیہ نہیں ہے تو لوگ بہت پریشانے غریب اندہ جب چین ست سو روپے دیڑی دار آدمی ہو تو اس کیلئے بہت مشکلات ہیں لوگ بچارے خودکشیوں پر یعنی آمادہ ہو گئے لوگ خودکشیوں کیلئے تیار ہو گئے کہ ہم کہاں سے اپنی بچوں کیلئے روزی تلاش کریں اور منگائی دن پر دن بڑھ رہی ہے جو گی کا ڈبا پیر اٹھ نو سو روپے کا مل رہا ہے ابھی پندرہ سو روپے کا مل رہا ہے آٹھے بھی اسی طرح منگا چینی بھی منگا منگائی دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی اوپر اس کی کوئی کنٹرول نہیں ہے اس کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں اور منگائی کو کنٹرول کریں غریب عوام کا جو ہے نا جو بچارے دعا دے رہے ہیں وہ دعا پیر نہ آئے گائی سے تنگ ہو اصل میں بات یہ ہے کہ گیس تیل اور بجلی جب مہنگی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہر چیز جو ہے نا وہ مہنگی ہو جاتی ہے یہ برعنام کا نیازی کا نام لے رہے ہیں کہ میں نیازی ہوں لیکن یہ نیازی نہیں ہے پتہ نہیں یہ اور قوم کے مجھے ثابت ہو رہے ہیں کہ یہ کوئی اور قوم کا ہے اگر یہ نیازی ہوتا نا یہ وہاں پہ چہرہ دکھا کے کہ بھئی میں آپ لوگ نے کسی کا شکریہ اس نے ابھی تک نہیں عدا کیا نہ ببلی خان نے عدا کیا نہ اس نے عدا کیا ببلی خان ہمارے امپی اے اس نے چور ڈاکو رکھی ہوئے چور ڈاکو رکھی ہوئے ان کو فنڈ مہیا کرتے ہیں وہ اپنے من پسند لوگوں کو کام کرتے ہیں مطلب کہ جو ان کے نزدیک ہوتے ہیں اس نے جو معاید کی ہوئے وہ ایک بھی اس نے پورا نہیں کیا